Apparently یہ لگنے لگائیں کہ as a nation we have nothing to do with Pakistan with a heavy heart Social media, digital media, ایجن ہے یہ بوتل سے نکلا ہو گیا اور ڈھکن گم ہو گیا ہو گیا آپ اس کو واپس نہیں ڈال سکتے ہیں کچھ happenings ہمیں روزانہ عذاب دیتی ہیں تکلیف دیتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں باقی تو چھپے میں کیوں بھی نہیں جہاں ظلم ہوتا دیکھیں for god's sake میں اور آپ کر کچھ نہیں سکتے ہم at least اس کو ایک cause بنا سکتے ہیں as a nation میں یہاں کھڑا ہو کر آپ کو clearly بتانا چاہوں گا کہ ہماری generation ہم سے پچھلی generation at least ان دو generations نے تو اس پاکستان کو کچھ نہیں کی میں بھی گھر سے جب آ رہا تھا تو میں اپنی شہراؤں پر نظر ڈالتے ہوئے مجھے تقریباً پنتالیس ایک منٹ لگے یہاں پہنچنے میں اور مجھے آج لاہور جیسے شہر میں جو کہ highly dense شہر ہے کہیں پر بھی میرے خیال سے کوئی signal نہیں بند ملا اور in 45 minutes کی drive میں مجھے کہیں پر بھی کوئی ایسا traffic jam نہیں ملا بلکہ in fact ایسا بھی نہیں ہوا کہ مجھے رستے میں کہیں پہ گاڑی روک نہیں پڑی ہو اس کے وجہ یہ ہے کہ آج as a nation ہم لوگ strike پر ہیں ہم لوگ strike پر ہیں اور ہماری تاجیر community جو ہے وہ اپنے مسائل کی وجہ سے انہوں نے آج احتجاجاً یہ اعلان کیا کہ آج ہم بزنس نہیں کریں گے it is not a normal situation اس کو اس بند کمرے میں جہاں پر اسی چل رہا ہے بے اتنی لائٹنگز ہیں ہم تمام لوگ اپنے اپنے future کے حوالے سے concern ہیں جو یہاں پر بیٹھے میں میرے خیال سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کا کوئی concern اپنے future کے حوالے سے minimal بھی ہوگا کہیں پہ بھی کسی بھی instinct پر کسی بھی level پر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کل کو بڑے goals achieve کریں لیکن جس وقت آپ یہاں پر بڑے goals achieve کرنے کے لیے بیٹھے میں ہیں اور میں اپنا goal achieve کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں I'm very honest about these things وجہی ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا میں پھستا جاؤں گا وہیں پر ہم لوگ جہاں اپنے personal اور individual goals کو achieve کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں پر ہم اپنے major goals اپنے national goals کو کھو رہے ہیں ان سے دور ہو رہے ہیں right now apparently یہ لگنے لگائے کہ as a nation we have nothing to do with Pakistan with a heavy heart یہ بتا رہا ہوں ہم لوگ سب یہ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں مجھے success مل جائے میں یوں بازو کھول کے کامیابی کو گلے لگاؤں لیکن while talking about country تو ٹھیک ہے نا یا چند تھوڑا سا خرچہ کریں گے باہر چلے جائیں گے آج کے لوگ canada chanada والی بھی باتیں کافی ساری چل رہی ہیں آپ کی نوجوان نسل میں سے ایک بڑی majority جو ہے وہ کچھ بننے کے بعد اس مٹی سے بننے کے بعد یہاں سے سیکھنے کے بعد کل کے ڈر سے اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہر کسی کی اپنی اپنی reality ہے کوئی یہ کہتا ہے یہاں پر ظلم کا نظام ہے تو کچھ بھی چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا کچھ کہتے ہیں برابری نہیں ہے ایسا ہی ہے جی کہ جی opportunity جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے اور اس کے لیے ایک کامیابی کے لیے normally ہمارے ہاں ایک محاورہ بنا ہوئے کہ جناب اگر آپ کو پاس گانٹھی ہے وہ پتنگیں اڑاتے جو بسند شسند منانے والے بچے ہیں ہم کو اندازہ ہوگا کہ آپ پھینکیں اور اوپر ڈالیں یعنی سفارش تو آپ کا مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ ہمارا as a nation ڈالیمہ ہے لیکن reality یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ جناب میں اور آپ سوپر میں نے اور ہم جان ماریں گے ہم نے قربانی دینی ہے ہم نے بلی کا بکرا بننا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا it is not going to happen جتنا عرصہ ہم نے اس کو برباد کرنے میں لگایا میں honestly یہ بات کوں گا normally یہ کہتے ہیں کہ اپنے آبا کو اپنے اجداد کو praise کیا جانا چاہیے ایسا ہی ہے جی اپنے اجداد کو praise کیا جانا چاہیے کوئی بڑا بدبخت بچا ہوگا وہ جو کہے گا کہ میرے ابا اور میری امہ جو تھے انہوں نے کوئی contribution نہیں دیا ایسا ہی ہے please کوئی اس میں دوسری راہ تو نہیں ہے لیکن as a nation میں یہاں کھڑا ہو کر آپ کو clearly بتانا چاہوں گا کہ ہماری generation ہم سے پچھلی generation at least ان دو generations نے تو اس پاکستان کو کچھ نہیں دیا اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو generation اب پروان چاڑی ہے وہ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں we have got a dilemma ہماری ایک بدقسمت ہی ہو گئی کہ ایک بچہ گاؤں سے آتے ہیں کسی گوٹتے ہاتھ سے آتے ہیں یا کسی بڑے شہر سے آتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے css کرنا ہے مجھے سرکاری افسر لگنا ہے پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے انسان اور افسر میں بھی ایک فرق ہے آج کل اب افسر بننے کے لیے pre-requisite سے کچھ pre-requisite کیا ہے اچھے نمبر آئیں گے interview clear ہوگا آپ کی communication skills اچھی ہوں گی اور آپ نصیب اچھی ہوں ساتھ اور آپ چھا جائیں گے اور چھا جانے کے بعد کیا کرنا ہے no one knows بڑا افسر ہو گیا سرکاری ملازم ہو گیا کوئی گاڑی شاڑی بھی مل جائے گی تنخواہ اچھی ہو جائے گی ہمارا گول یہاں آکے سٹک ہو گیا ہم لوگ material کے ساتھ جڑ گئے ہیں for god's sake contribution کیا ہے یہ بتائیں میں آپ کو honestly میں بڑا نلائک آدمی ہوں مجھے ایک عادت ہے میرے میں ایک بیماری ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں جو سوچتا ہوں میں وہ بولتا ہوں i want to beg you guys کہ اگر آپ کے کسی کے ذہن میں یہ خواتین بیٹھیں گے ایک اچھی انگوٹھی اچھا زیور یہاں پر اچھی گاڑی اچھا گھر پیسہ اگر آپ کو یہ سکسس لگنے لگے تو پلیز رک جائیے گا for god's sake وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس دھارے میں بیہ گئے آپ بچ ہی نہیں سکتے آپ نے کبھی آپ شہر سے گرتا ہو بندہ دیکھے ہیں جو آپ شہر سے گر ہے اور پھر اس کو اب بیٹا جا رہا ہے normally ہڈی بھی نہیں ملتی سر یہ وہ مرض ہے سکسس کہا جی میں یہ نہیں کہتا کہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن یہ امتحان ہے اتنا سا ہونا چاہیے کہ آپ کا بھرم قائم رہے اب بھرم قائم رکھنے کے لیے بیسکس کہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں آپ کے پاس فیملی ہے یا آپ کے پاس آنے والے کریئر ہے کل کو تو اتنا ہو کہ آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے مہینے کے اینٹ پہ آپ کو دست دراز نہ کرنا پڑے کہ سر میری آنے والی سیلری تو پانچ ہزار ملے گا پچاس ہزار ملے گا اگر تو آپ اس مجبوری سے نکل گئے ہیں تو آپ کو شاید اگر روزانہ بھی دو نفل پڑے نہ تو کم ہو عمومی طور پر اس ایج گروپ میں جسے آپ کا تعلق ہے میرا تعلق ہے سٹوڈنٹس ہیں جو یہ محتاجی رہتی ہے اب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر ہیں پیرنٹس اپنی مجبوریوں میں ایک انفلیشن کی اب توفان ہے عذاب ہر طرف ہے مہنگائی بجلی کے بل آٹا چینی گھی پتہ نہیں کیا کیا عذاب ہے سر اگر آپ اتنے اس لیول تک پہنچ گیا نا تو سمجھیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کا میجر گول اچیف کر لی ہے مائنر میں میجر گول اچیف کر لی ہے اور یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو ایک بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی اور وہ لائف لانگ ہو سکتی دوسری بات اگر آپ اپنے بچوں کو یا اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں یا ہیں بھی تو اپنے پیرنٹس کو بچے اور پیرنٹس ان کو رزق حلال کے نوالے سے رات کو بھکا نہیں سونے دیتے ہیں ان کو دعائی کی ضرورت ہے اور آپ ان تک دعائی پہنچا اتنے کامیابی سے تو آپ سمجھئے گا کہ آپ کا باقی ماندہ جو معاملہ ہے وہ بھی کلیر ہو گئے ہیں پراپرٹی یہ اے فائیو آڈی یہ ساری ہیں بلیسنگز یہ سکسس نہیں ہیں یہ جو مرض جس کی میں نے بات کی ہے پیسہ یہ وہ آڈی اے فائیو فلانا سریعے عذاب ہمارے گلوں میں ٹک ٹاک نے ہمارے گلوں میں انسٹیگرام نے اور ان شعبدہ باز وی لاؤگنگز نے ہمارے گلوں میں ڈال دیئے آپ رات ساری کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں there was a time کہ رات کو ماں آواز دیتی تھی تو بچی یا بچہ گہری نیند میں بھی سویا ہوتا تھا تو وہ یہ سوتے وقت احساس کر کے سوتا تھا کہ اببہ کی طبیعت نہیں سہی کہیں آواز نہ دے لیں اب اببہ کی تو ہمیں ڈسٹیبنس کیوں ہوگی کیونکہ ہم تو جنت مرزا کو سکرول کر رہے ہیں obviously ہم تو ٹک ٹاک پر کسی اور کو سکرول کر رہے ہیں اس کے پیچھے میوزک ہے اور ہمیں تو ڈسٹیبنس ہوگی جب اببہ آواز دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جن دن کے ہیں آپ کل کو روئیں گے ان کے جانے کے بعد this is the right time ان پر انویسٹ کریں یہ عذاب ہمیں سوشل میڈیا نے ڈالے ہیں اب آپ image building کی یہ بات ہوئی تھی topic کے حوالے سے یہ جو سوشل میڈیا digital میڈیا is a giant please for god's sake اس کو سمجھئے گا یہ جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہو گیا اور ڈھکن گم ہو گیا ہو گیا ہے آپ اس کو واپس نہیں ڈال سکتے ہیں کہ جنہ بوتل میں واپس کئی بند ہوگا اور اس کے اوپر کورک لگا دیا جائے گا it is not going to happen اس جن نے ہر گھر میں دندن آنے ہر individual اور ہر community میں دندن آنے اب اس سے بچنا کیسے ہیں میں اور آپ ہم لوگوں کو idealize کرنے لگتے ہیں and we don't know the reality ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہ شخص جس کو ہم ٹی وی تو نہیں اب اب چونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ کر اتنا idealize کر لیتے ہیں psychologically ہم اس کے نیچے دب جاتے ہیں اور eventually اگر وہ شخص یہاں سے چلتا وہ آئے گا یا آئے گی تو ہمارا پیشگی ہم اپنے آپ کو اس سے کہیں نہ کہیں یہاں پر کر لیں گے اور ہو سکتا ہے وہ بدبخت ترین آدمی عورتوں اس نے digital پر social media کے ذریعے اپنی ایک persona جو ہے وہ تاریخ کیا ہوا ہے ہمیں rational thinking کے ذریعے ہوتا ہے اب rational thinking کیا ہے کہ یہ جو اپر چیمبر اللہ نے میں دیئے ہیں میں نے ایک پروگرام کیا اس پروگرام سے in fact میری ریکنیزیشن شروع ہوئی اور وہ پروگرام تھا basically اس میں ہیلمٹس تھے کچھ اور کچھ کہانی شراب کئی تھی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھی میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے ابھی میں جب اپنا digital media یا کوئی بھی facebook youtube کھولتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ادھر ایک بندہ مائک لے کے پولیس والے گلے لگا گیا ہے مجھے بتایا جاتا ہے آپ بھی تو لگتے تھے آپ بھی تو دوسری جانے وہاں پر بندہ لڑا ہے اور تم انہوں تھے موٹسیکل کے انہیں کھڑی کرن دیتی تو دس تو کون ہے انہوں نے کہا جی میں پولیس آڑا آگا انہوں نے کہا تیری ایسی دی تیسی تیسری طرح وہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آئی جی صاحب وہ کہتا ہے تیرے آئی جی دی آہو ہم سب نے سنا سر اور اس ساری خرافات میں بیس لائن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جی لاہور میں لوگوں کو مائک پکڑ کے پولیس کے گلے ڈالنے پولیس سے نوملی لوگ ڈرہ کرتے ہیں کلچر جو ہے وہ میہ عمران ارشد نے انٹروڈیوز کروایا یہ بات عمومی طور پر مجھے فیس کرنی پڑتی ہے لیکن بھائی جس وقت میں اس ایشو پر بات کر رہا ہوتا تو میری پہلی لائن کیا ہوتی ہے سادہ سی بات ایک ایک پروگرم اٹھا کر دیکھیں میں ڈیفرنس آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر ایک پولیس اہل کار خود ہیلمٹ نہیں استعمال کرتا اور وہیں کھڑا ہو کر یوں ہاتھ دیتا ہے کہ یہ شواق صاحب آ رہے ہیں آجے دیئے تھے بھائی کلا لالو ہیلمٹ کی تھے کہتا ہے سر بھول گیا تھا کیوں چلا آنوے گا میں کہتا ہے آپ نے بھی تو نہیں لیا وہ تو منو کہہ رہے گا تیری ایسی دیتا ہے کہتا ہے سر آپ کی بائیک پر نمبر پلیٹ بھی تو نہیں اور تون منو اے انو تھانے لیا چلو میری لڑائی کے پیچھے ایک کاؤز تھی اور وہ کاؤز یہ تھی یہ نہیں تھی کہ یہ ہلمٹ نہ پہنے یہ یہ ہلمٹ کیوں پہنے جب پولیس نہیں پہنتی تو نہیں میری لڑائی آج بھی یہ کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ قانون پر عمل ہو اور میرے پاس کوئی منصب ہے عہدہ ہے ذمہ داری ہے تو مجھے پہلے رول موڈل بننا پڑے گا اگر میں میٹھا کھا رہا ہوں اور اپنے بچے کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا میٹھا زیادہ نہیں کھاتے میٹھا کھانے سے پھنسیاں پھوڑے نکلاتے ہیں تو میری بات مانے گا آپ کو ایک وارڈن رکتا ہے بھائی جن آپ کو سر آپ کو وہ کہتا ہے سر آپ نے ہلمٹ نہیں پہنا وہ آپ کے موٹسیکل کے لائٹ بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں اور یہ سب کچھ اس کے پاس بھی نہیں ہے آپ کے دل میں کیا سوچیں گے بھرا سوچیں گے کوئی ایک ایسا بندہ جو کہے گا کہ نہیں یار اس کو آئیڈلائز کرنا چاہیے یہ کہتنا تو صحیح ہے وہ نہیں کرنا کوئی گال نہیں ہوں کوئی وردیت میت کرانا کتنے لوگ کہنا مانیں گے ایک خاتون پولیس آلکار چلیں یہ میں آپ کو پبلیکلی بتا دیتا ہوں آگے ایک موٹسیکل پر ون ٹو فائف پر ایک پولیس آلکار موٹسیکل چلا رہا ہے اس کے پیچھے خاتون آلکار بیٹھی ہوئی ہے بقاعدہ اس نے نکاب کیا یونی فارم میں اور وہ آٹھ بوتلیں لے کر نکل رہے ہیں سر منو دسوں میں کتے جاؤں آپ کو پتا چلتا ہے بھی چار پانچ دن پہلے کہ ایک ڈی ایس پی صاحب انٹی نارکوٹکس کی ذمہ داری تھی ان کی کہ انہوں نے انصداد منشیات کا کام کرنا ہے سر ان کے گھر پر چھاپا پڑتا ہے سات کروڑ روپیہ کیش منی سات کروڑ روپیہ کیش منی سات کلو آئیس سات کلو آئیس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک ہفتے کے لیے اگر اس کو لاہور کی تمام یونیورسٹیز میں کالیجز میں اور گلی محلوں میں سپلائی کیا کر دیا جائے تو میرے خیال سے that will be more than enough اور پتا یہ چلتا ہے کہ بھائی جان جو ہیں وہ ایک ایسے ریکٹ کے سربرہ ہیں جو ریکٹ ڈیفنس میں یا مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر لاہور میں آئیس کی سپلائی کا کام کرتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ being a journalist میرے پاس دو رستیں پہلا رستہ جو مجھے آج سے دو دن پہلے بھی بتایا گیا کہ اے اتھے صافت صفت کوئی نہیں ہوں دی آپ تھی نوکری کرو پیسے کماؤ تھی کار جاؤ بار بچے سامبو پہلا طریقہ یہ دوسرا طریقہ وہ ہے جس کے لیے میں آپ سے بپتہ کر رہا ہوں I want کہ آپ لوگ کل کو اپنی اپنی دومین میں کسی ایسے منصف تک پہنچیں جہاں پر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ سے پگڑ کے چیز کو ٹھیک کرنے کی گنجائش ہوں اور اگر ہاتھ سے پگڑ کر ٹھیک کرنے کی گنجائش نہ ہو تو اٹ لیسٹ ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر لڑنے کی ضرور جگرہ ہو آپ کے پاس آپ لوگ مسلحت کا شکار لوگ نہ ہو اس معاشرے کیسے ہیں مذاب کے ہیں آپ پچھلے کتنے مہینے سے کتنے سال سے روزانہ مسلحت کا شکار ہوتے ہیں میں بھی ہوتا ہوں کچھ ہیپننگز ہمیں روزانہ عذاب دیتی ہیں تکلیف دیتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں باقی تو چھپے میں کیوں بولوں مجھے دو دن تین دن تین دن ایکچولی تین دن پہلے بھی یہی درست دیا گیا ہے ایک سینئر جیرنلسٹ کی طرف سے کہ یار اسے ٹھیکا چکے آئے ہیں تو کیوں نہیں تعلق بناتا آپ آفیسر کے پاس جاتے ہیں اویسلی لوگ چاہتے ہیں تعلق بنیں کام لیں گے اپنے نہیں تو ساجے ماجے تاجے گامے کے کام لیں گے اور ان کے کام لے کر فائننشلی فائدہ بھی ہوگا اور جب فائننشلی فائدہ ہوگا تو وہ کیوں آڈی اے فائیو کیا چیز ہوتی ہے بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں سو اپنے ذہن سے اس جن کو اتارنے کی کوشش کریں یہ جو جھوٹی ایمیج بیلنگ ہو چکی ہوئی ہے نا منافقت سے بھری خدارہ اس اینک کو اتاریں کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا شروع کریں بتتمیزی سے نہیں کہانی ایمیج بیلنگ کے ساتھ تھی تو مین لائن یہی ہے کہ پلیز فر گاڈ سیک کچھ چیزوں سے نکلیں کچھ چیزوں کو ہاتھ سے چھوڑیں جان کے چھوڑیں کچھ رسیاں جو ہم نے پکڑ رکھی ہیں نا ان کو چھوڑیں تاکہ مین جو آپ کی ہے نا اس کو آپ تھام سکیں questions آپ کی طرف سے ہیں جی چونکہ یہ discussion based ہے جی جو سوال جو بات آپ میں سے کوئی بھی کرنا چاہا ہے ان دے جس تو ملا ہوئے کیا سر کوئی اوقات نہیں ہے مین امران عشد کہ میں آپ کو clearly بتا رہا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر آپ یہ باتیں کی اسے میرے دین میں ایک حدیث کی بھی آ رہی تھی ماشاءاللہ صلی اللہ ماشاءاللہ جب تم کوئی برائی لیکھو نا تو کوشش کرو کہ تم تمہارے اندر طاقت موجود ہے تو ہاتھ سے روکو اگر تم اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر تم تو کمزور ترین درجہ کہ دل میں تو برا جانو یعنی کہ پہلا درجہ میں یہ ہے ایک اس کو ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو اگر زبان سے ہی نہیں روک سکتے تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کمز کم دل میں اس کو برا جانو بے شک یہ ایمان کا کم درجہ ہے لیکن تیروں چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلا دوسرا تیسرا ہم کسی میں بھی نہیں ہیں اللہ اللہ استفراللہ اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے میں آپ کو یہ کبھی بھی یہ مت سوچیں آپ سب میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں جی میں ایمان کی حد تک اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ اور میرے پروگرام کے گرد جو چیز گھوم رہی ہوتی ہے میں کوئی ایسا کلیم نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے موں پہ دے مارے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے یہ جو پہلا درجہ ہے جس کی انہوں نے بات کی ہے شاید ہم اس کے اہل نہیں ہیں کہ ہاتھ سے روک سکیں نہ تو ہماری ایک کردار ایسے ہیں نہ ہماری اخلاقیات ایسی ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں زبان دی ہے تو ہم اس کو دوسرے درجے کے قریب کے لگنے کی کوشش تو کریں نا کہ ہم اس کو برا کہت ہو سکیں ہمیں آپ دیکھیں جنلزم میں ایک چیز رائے جو چکی نیوٹریلیٹی کے لفظ ہمیں پڑھایا جاتا تھا آپ لوگوں کو بھی یقین مانے it is یار بکواس ہے صرف there is nothing like neutrality میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا میں مسلمان پیدا ہوں میں نیوٹرل ہو سکتا ہوں ایک کرسچین پیدا ہوئے وہ نیوٹرل ہو سکتا ہے باعسٹ ہے یار آپ آپ کو آپ کا ریلیجن باعسٹ کرتا ہے آپ کا نیشنلزم آپ کو باعسٹ کرتا ہے سر آپ پاکستانی ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی جس وقت انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور آپ ہوا میں لٹک رہے ہیں پریشانی ہوئی نا لگا نا کہ یار we have lost something تو یہی تو باعسٹنس ہے سمجھنے ہی کوشش کریں آپ کے والد کے versus محلے کا کوئی چاچا آپ کے والد کے بارے میں بات کرتا ہے آپ کی والدہ کے بارے میں بات کرتا ہے آپ کو تکلیف ہوگی باعسٹ ہیں سو کوشش یہ کریں کہ کہیں نہ کہیں فٹن ہونے کی کوشش کریں میں نہ ویسے نوملی اپنے بارے میں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں تیسرے درجے سے دوسرے میں آنے کی کوشش کروں مجھے نہیں پتا میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا اینیون ایلس آپ بھی تیسرے درجے پر اکتفاہ نہ کیا کریں کم از کم دوسرے پر تو آنے کی کوشش کریں مہم پلیز دوسرے کی کیوں چیک اگر آپ نے کہا ہم کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یعنی آپ کے انسٹنکٹ میں وہ چیز ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں کیا پہلی چیز آپ کو بتاؤں ہم سب لوگ حقوق کا رونا روتے ہیں میرا تم پر یہ حق ہے ہم لوگ کس چیز کا رونا روتے ہیں حقوق کا کبھی کسی نے بتایا کہ ہمارے کچھ فرض بھی ہیں فرائض بھی ہیں بیسیت بیٹی ماں پر کوئی فرض ہمارا جو ہم نے ادا کرنا ہوں ہم یہ کہتے ہیں یار بچے ہیں نا ہمارے تو حقوق ہیں ماں پر انہوں ساڑھے حقوق ادا کرنے چاہیے دینا مالے والوں کو بھی ہمارے حقوق ادا کر رہے ہیں وزیراعظم کو بھی ہمارے حقوق ادا کر رہے ہیں being a citizen ہم کیا ریاست کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہیں ہم نے وہ ادا کرتے ہیں ہم اپنی فیملی کے نالائک بچے ہوتے ہیں unfortunately ہم لوگ اپنے محلے کے عمومی تو اور پر I'm talking to the boys خرافات اور شرارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں I'm talking about a specific group of people ریاستی معاملات میں ہم ٹیکسچور بھی ہوتے ہیں ہم قانون شکن بھی ہوتے ہیں ہم ظالم کا ساتھ دینے والے بھی ہوتے ہیں ہم مظلوم سے لا تعلقی کا اعلان کرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ کیڑی میرے سر تڑھی گئے ہیں ہمارے طرح آج کل بڑا ایک گفتگو کی جاتی ہے پرائی جانجتے آمک نچے ایسے ہی ہے سنڈا کیا صاحب پرائی جانجتے آمک نچے کہ یعنی عذیت کسی اور کی طرف ہے اسیح آپ دے گاٹیں مفتے لالی ہیں معاملہ کسی کا ہے ہم اس میں بلا وجہ شریک ہو جائیں تو ہم مظلوم سے جو لا تعلقی کا کرتے ہیں ہمیں اٹ لیسٹ آج آپ پاس ڈیجٹل میڈی ہے اب میں تھوڑا ایسا براڈر کینوس پہ گھر سے نکل کے باہر کی بات کروں جہاں ظلم ہوتا دیکھیں فر گاڈ سیکھ میں اور آپ کر کچھ نہیں سکتے ہم اٹ لیسٹ اس کو ایک قوز بنا سکتے ہیں اسے کہتے ہیں رائٹ فل یوز آف ڈیجٹل میڈیا سارا دن ہم ساس بگو والا ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں بائیز میں کوئی نیٹ فلکس دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر بھی نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کوس رہے ہوتے ہیں برباد کر دیا تباہ کر دیا پھر ہم سیاسی لڑائیاں لڑے ہوتے ہیں ماں بین کی گالیاں نکل رہی تھیں ویڈیو اپولوجی کیونکہ آپ سب لوگ گرون اپ ہیں ڈیجٹل میڈیا پر آپ کوئی ایک بات کر کے تو دیکھیں ایک نہ ایک گروپ آپ کی ایسا تیسی کر دے گا تو اگر آپ نے اللہ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دی ہے جو کہ اب کسی کے پاس ہے میاں امران شہد اکیلے کے پاس نہیں آپ کے پاس بھی ان کے پاس بھی جہاں جہاں پر اس ملک میں ظلم دیکھیں اس کو دیسنٹ وے میں اس پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا کریں یہ آپ کی بیٹر کنٹیبیشن ہو سکتی ہے پھر اپنی فینانسز میں سے ایک مختصر سے امانٹ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ مختصر اس کی تھوڑی سے بڑی ہو جائے گی کسی کے پاس کم ہے تو اس کی مختصر تھوڑی سے چھوٹی ہو جائے گی لوگوں کو اپنے رزق میں شامل کرنا شروع کریں آپ کے پاس ایک روٹی ہے آپ پاس دو روٹی ہیں یا آپ کے پاس ایک ہزار روٹی ہے ایک روٹی والے کی قربانی بہرحال ایک ہزار روٹی والے کی قربانی سے زیادہ بڑی ہوگی کیونکہ اس کے پاس تو خود تھوڑے وسائل تھے اپنی فیملی کے رائٹس ادا کریں بجائے اس ببتہ کے اس ترلے کے اور اس رونے کے کہ جی مجھے کیا ملا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کل کو خوشیاں دے گا آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیں گے انشاءاللہ husband and wife for god's sake میں آپ کو بڑی ایک سے دوسری بات چلتی جا رہی ہے ہمارے ہاں سر میں ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ ماں بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھاتی ہے ایسا ہی ہے سری جھوٹ آپ کو بتایا گیا میں آپ کو بہت کٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں ایک بچے نے ساری عمر دیکھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کی ایسی تیسی کرتے اس نے زندگی گزاری تو سوکے اٹھتا تھا تو ماں کو گلی پاڑی ہی ہوتی تھی اب با جی آئے ہیں پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے تھے سالنے نمک زیادہ ہیں وہ بچہ کیسے بدبخت نہیں بنے گا وہ کیسے کسی کی بیٹی کو لا کر خوار نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنی ماں کو خوار ہوتے دیکھا اور اس نے اس کو ڈائجسٹ کیے کیونکہ ایک طرف باپ ہے ایک طرف ماں ہے پھر اس نے ماں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ باپ نے پلیٹ اٹھا کر پھینکی ہے باہر کی انزائٹی میں کام کی کسی پریشانی میں سسرال کی کسی پھڑے میں بہن بھائیوں کی کسی پھڑے میں ماں باپ کی کسی معاملے میں اس نے اپنی بیوی کے سامنے پلیٹ اٹھا کر پھینکی ہے اور بیوی وہ پلیٹ اٹھاتی ہے لے کر جاتی ہے اور دوسری پلیٹ میں لاکر پھر کھانا رکھتی ہے تو اس بچے کے ذہن میں کیا ریجسٹر ہوا کہ عورت کا کام یہی ہے میں گالی بھی دوں گا تو عورت نے سننی ہے میں اس کی ماں کو اور باپ کو بھی کچھ کہوں گا تو چونکہ وہ میری بیوی ہے اس کے لئے منڈیٹری ہے تو بچے کو برباد تو اس کے باپ نے کیا اور اسی طریقے سے عورت سر جب عورت کو ماں یہ سکھا دے گی کہ تمہارا خامند سر ویڈیو اپولوجی آپ لوگ تمام سوسائٹی کو دیکھتے ہیں خواتین سے بھی بات کرو یہ ہمیشہ غریب خاتون جو ہوتی ہے اس کا خامند بیمار کیوں ہوتا ہے آپ مہمیت تو اور پر دیکھتے ہیں نا کہ کوئی عورت پریشانی میں ہے کسی گھر میں کام کر رہی ہے اسے پوچھتے ہیں طرح بندہ کی کر دیا ہے با جیو بیمار ہے کی مسئلہ ہے انہوں با جیو کام نہیں کر سکتا اگے رکشہ چلاندہ سو وہ ظالم انسان ڈراغ ایڈکٹ ہے اس وجہ سے اس کی عورت خوار ہو رہی ہے اور وہ اس چیز میں خوش ہے کیوں مجھے میری ضرورت کی چیز مل رہی ہے آپ اس وقت میں بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں آپ ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جس کو ہمیں واپس کھینج کر نکالنا ہے جو اس وقت ایڈکشن کے دہانے پر کھڑی ہیں we are facing the heat کسی بھی لفظ ہیں ہم اس گڑے میں گرنے کو ہیں اور بیٹھے ہیں آپ لوگ بوائز بھی بیٹھے ہیں ادھر خواتین بیٹھیں ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میں سے ہر شخص کسی illegal drug use کرنے والے کوئی جانتا ہے نہیں جانتا آپ کے mind میں فوراں کوئی بندہ آئے گا نہیں آئے گا sir there was a time کہ ساتھ پینڈ پرہاں پتا لگ دا اسے کہ آس پینڈے چھیک بندہ نشہ کر دا آج آپ پورے شہر کی کوئی ایک گلی اٹھا کے دیکھ لیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی best contribution یہ ہو سکتی ہے اپنی family جیسے جیسے آپ اپنے آگے گھروں میں جاتے جائیں آپ کے وہ relations اور ویڈیو اپالوجی اگر بیٹی ماں کو فون کر کے اپنے گھر کی اچھی بچی نہیں چھوٹی چھوٹی بات یا چلو کوئی بڑی بات بھی بتاتی ہے تو یاد رکھئے گا وہ بیٹی ماں کے دشمن یہ please for god's sake اس کو یاد رکھیے گا وہ بیٹی ماں کی دشمن ہے اور اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو یا باپ کو رازی کرنے کے لیے اپنی بیوی کی برائی دیا کر کرتا ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کا نہیں اپنے ماں باپ کا دشمن ہے کیونکہ وہ اس age میں پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں ان کے resistance کم ہوتی ہے وہ بول دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورا عمر اس گھر پہ حاکمیت کی ہوتی ہے آپ نے بیٹی نے ماں کو اور باپ کو عذیت میں دے دیا اسی طرح بیٹے نے بیٹے نے ماں اور باپ کو یہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے باقی جیسے جیسے آپ کا canvas بڑا ہوتا جائے تو وہ ایک توازن ہے حقوق و فرائض کا اس کو ادا کرتے رہے Thank you very much guys I'm really honored کچھ برا لگاؤ تو اس کے لیے معذرت ہے موسیقی 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 موسیقی